اعوذ باللہ السمیع العنیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحییت والاکرام علی امینہی وحبیبہی وخیرتہی من خلقہ وحافظ سرہی ومبلغ رسالاتہ العبد المرتضی والنبی المجتبہ والرسول للمصطفاء بالقاسم محمد اللہ صلی علی محمد وآلہ محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاکرمین المعصومین المظلومین اللہ صلی علی محمد وآلہ محمد لا سیم ابن الزہرہ بقیت اللہ وآیته الكبرہ واللعنة الابدیتو علی اعدائہم اجمعین اما بعدو فقد قال اللہ الكریم فی الذکر الحکیم یوما ندعو کل اناس بی امامہم صلی علی محمد وآلہ محمد اللہ صلی علی محمد وآلہ محمد بزرگان محترم اور برادران عزیز اسی آئے کریمہ کے زمنوں میں کل کچھ باتیں عرض کی گئی تھی اور آج پھر اسی سلسلے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں عرض کرنی ہیں رشاد جناب ربانی ہے کہ ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے بلائیں گے آواز دیں گے وہ دن جو قیامت کا دن ہے وہ دن کہ جو زبان کا نہیں بلکہ آزا اور جوارہ کا دن ہے جس دن کے لئے قرآن مجید یہ آواز دے رہا ہے کہ آج ہم ان کے زبانوں پر مہر لگا دیں گے مو کو بند کر دیں گے ان کے ہاتھ آج ہم سے کلام کریں گے ان کے پیر گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا قصب کیا ہے اس دن کی گفتگو ہے کہنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ وہ دن جس کو پروردگار عالم نے اس طریقے سے یاد کیا یعنی اس دن منافقت نہیں ہوگی آج جو انسانوں کے زندگی میں منافقت پائی جا رہی ہے یہ منافقت اس دن ختم ہو جائے گی منافقت یعنی کیا منافقت کے معنی یہ نہیں ہے کوئی گروہ ہے جسے کہتے ہیں منافق یا پیغمبر کے زمانے میں گروہ پایا جاتا تھا منافقین کا نہیں بحث یہ نہیں ہے نفاق کہتے کسے ہیں اس پر بحث نہیں کرنا آپ کے سامنے قرآن مجید نے بہت عجیب انداز سے گفتگو کی اِذَا جَاعَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُوا اِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا اِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُوا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ کتنی عام سی بات ہے کتنی عجیب سی گفتگو ہے جرح اس پر کبھی غور کریں جمعہ کے دن نماز جمعہ میں دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھنے کے لئے کہا گیا والحمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ جمعہ ہے دوسرے منافقون پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا جَا أَكَ الْمُنَافِقُونَ اے پیغمبر آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا نَشْهَدُوا اِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهُ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں توجہ کیجئے کہ جب آترس کر رہا ہوں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ٹھیک وَاللَّهُ يَعْلَمُوا اِنَّكَ لَرَسُولُهُ اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو درست وَاللَّهُ يَشْهَدُوا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں لہجہ دیکھ رہے ہیں قرآن کبھی مزاق نہیں ہے شاعر کلام یا کسی خطیب کی گفتگو نہیں ہے قرآن ہے دو شہادتیں ایک علم منافق گواہی دیتے ہیں قَالُوا نَشْهَدُوا اِنَّكَ لَا رَسُولُهُ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو علم اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں یہ کیسے ہوا جھوٹ یہ جھوٹ کسے کہتے ہیں آپ کی زمان میں ایسی بات کرنا جو واقعے کے مطابق نہ ہو اسے جھوٹ کہا جاتا ہے کوئی جا کر کے کہے کہ وہاں محلی سو رہی تھی ایک ہزار آدھی بیٹھے تھے یہ جھوٹ ہے کیونکہ نہیں بیٹھے تھے وہاں محلی سو رہی تھی دو آدھی بیٹھے تھے یہ بھی جھوٹ ہے کیونکہ دو بھی نہیں تھے ہے کہ نہیں ہے منافق کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں اچھا تو جو منافق گواہی دے رہے ہیں منافقین کی گواہی اللہ کا علم ایک ہی چیز ہے مصداق میں اور پھر اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں یہ جھوٹے کہہ تو یہی رہے ہیں اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے وَاللَّهُ يَشْحَدْ إِنَّ الْمُنَافَقِينَ الْاقَذِبُونَ خدا گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں کیسے حل کریں مسئلے کو نفاق کا مطلب سمجھا آپ نے کیا ہوا اس کو عیسیٰ کریمہ میں منافق گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ گواہی ان کی جھوٹ ہے کیوں جھوٹ ہے یہ گواہی کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں کہ نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اسی لئے بریکٹ میں صاف کیا وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ الْرَسُولُ خدا جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو یہ منافق جھوٹے ہیں یعنی جھوٹ کا تعلق تمہارے رسالت سے نہیں ہے جھوٹ کا تعلق ان کی گواہی سے ہے توجہ کیجئے یعنی جو غریب پروردگار عالم یہ جملہ بیچ میں نہ رکھتا کہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ الْرَسُولُ خدا جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں تو شید گواہی ادھر چلی جاتی نہیں نہیں ان کے جھوٹ کا تعلق ان کے جھوٹے ہونے کا تعلق تمہاری رسالت سے نہیں ہے تم تو رسول ہو اس جھوٹ کا تعلق ان کے گواہی سے ہے کیا مطلب گواہی تو کہتو رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نے کہا جی نہیں گواہی جو دے رہے ہیں یہ غلط ہے کیوں غلط ہے کہ گواہی کا مطلب یہ ہے کہ دل گواہ ہو توجہ کیجئے گواہی کے معنی یہ ہے کہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ دل سے کہہ رہے ہیں ہو یا کمبخ دل سے نہیں کہہ رہے ہیں صرف زبان سے کہہ رہے ہیں دل کچھ اور کہہ رہا ہے قرآن نے منافق کی نئی تاریخ بتائی کہ منافق اسے کہتے ہیں جس کے دل میں کچھ اور ہو زبان پہ کچھ اور ہو ایک سلامات پر ہے محمد اور عالم قرآن مجید ہے سورہ منافقون ہے جہاں پر زبان کچھ کہہ رہی ہو اور دل کچھ اور کہہ رہا ہو چونکہ میں اس پر بحث نہیں کرنا آپ کے سانے منہ قرآن مجید نہ کہاں ہے کہ جب یہ لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں تمہارے سامنے آتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں اس سے مجھے بحث نہیں ہے میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ نفاق اور منافق اسے کہتے ہیں جس کے دل میں کچھ ہو زبان پہ کچھ ہو اور یہ بہت سے چیزیں اس طرح کی ہیں پتہ نہیں کتنے ایسے مزداق ہیں جو ملتے ہیں آپ کے چیزے کے سامنے جاتے ہیں ارے کیا کہنا آپ کا اور آپ بہت اچھے آدمی ہیں کیوں جب تو آپ ایک سائن لینا ہے اسے جلدی سے سائن کیجئے فرطت کیجئے بھر آپ کیسے ہم جانتے ہیں کیسے یعنی منافقانہ تعریف ہے اس انسان کی یہ وہ منافق نہیں ہم منافقانہ تعریف کر رہے ہیں اپنے مقصد کے لیے اب اس میں بہت سے مسادق ہیں لیکن ابھی بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں تو وہ دن جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے اس دن نفاق نہیں ہوگا نفاق ایسے نہیں ہوگا کہ منافق کون تھا دل میں کچھ اور رکھتا تھا زبان سے کچھ اور کہتا تھا قرآن مجید نے اس دن مو پہ مہر لگا دی پروردگار عالم نے کہ آج تم مو سے کچھ کہی نہیں سکو گے جو تم کہہ رہے تھے نا کہ آپ اللہ کی رسول نے زبان سے اور سوچ رہے تھے ہم بڑے ہوشیار ہیں نکل گئے نہیں آج ہم آج ہم تمہارے مو پر مہر لگا دیں گے خبردار کچھ نہیں پھر کیا ہوگا کہ آج تمہارا بدن بولے گا آج تمہارا باطن بولے گا تمہارے ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے تمہارے پیر گواہی دیں گے تم نے کیا کیا ہے یعنی وہ دن وہ ہوگا جس دن نفاق ختم ہو جائے گا اور انسان کا باطن نکر کے سامنے آئے گا اگر یہاں تک گفتگو پہنچ گئی تو میں اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں جو بات کل میں نہیں کہہ سکا تھا پفکتنگی کی بنیاد پر آجی ایک لفظ کو کہہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اُس دن اُس دن اُس دن ہوگا جس دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے بہت خطرناک ہے یہ مرحلہ عزیزوں میں کیسے بیان کروں آپ کے سامنے جب ملیس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں یا تقریر کی بعض تقاریر وہ ہوتی ہیں کہ جن کا نہ شروع پتا ہے نہ آخر پتا ہے میں نے نقل کی ایک جگہ پر کہ نے پوچھا ان سے کہ ملیس کب شروع ہوگی کجم مولانا سب آجائے خط مکہ ہوگی کجم وہ اتر جائے کچھ مجالی سے ہوتی جن کا دونوں پتا رہتا ہے شروع بھی اتنے وقت پر خط بھی اتنے وقت پر آجائے ایسے مقامات ہیں کراچی میں کہ جہاں پر ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا تو وہ بہرحال وہ بھی دونوں مشخص ہیں بعض بھی وہ ہیں کہ جہاں شروع تو پتا ہے ادھر کا پتا نہیں ہے کہ ہم بٹھا تو دیں گے مولانا کو ٹائم پہ لیکن اتنے گے کب یہ معلوم نہیں ہے بعض ہیں اس کے بارک سے چاری قسم میں ہو سکتی ہیں حاصل اقلی ہے بعض اس کے بارک سے شروع کا نہیں پتا ہے ختم کا پتا ہے یہ ہماری تقریر راج اسی میں سے ہے ایک سلوات فلہیں محمد و راہنے محمد خوب اس دن ایک دن ہوگا جس دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے یعنی اس کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں توجہ کیجئے یہ دن سے ملی میں گفتگو ہے لیکن میں اس طرح سے نہیں چھرنا چاہتا ہوں اس کے یعنی کیا مطلب ہے ہم اس دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے اے تمہارا امام کونے کا فلاں ایسے اگر اس طریقے سے ہو تو پھر تو ہر انسان ہے جو دیکھ لے گا جس کی جو سب سے اچھا امام نظر آئے گا سب اسی کے پیچھے لگ جائیں گے لائن میں دنیا میں جو کر رہے تھے کر رہے تھے کیا پرشانی تھی آج یہاں جو امام سب سے جس کی جس کی مارکٹ ویلو زیادہ ہو اس کی لائن میں کڑے ہو جائیں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کیوں اس دن باطن سامنے آ رہا ہوگا ظاہر نہیں تم زبان کے ذریعے سے دنیا میں دھوکہ دے سکتے تھے آج نہیں دے سکتے ہو پھر کیا ہوگا آج ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے جو میں نے کل اشارہ کیا تھا اگر آپ کے ذہن میں ہو یہ قرآن مجید نے دو طرح کے امام بیان کیے ہیں اور قرآن حسائط میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر انسان کو ہم امام کے ساتھ بلائیں گے یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہر انسان کو ہم امام کے ساتھ بلائیں گے تاکہ آپ سمجھیں کہ مراد امام پر حق ہے نہیں ہر انسان کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے توجہ کیجئے کتنا ذریف نکتہ ہے قرآن مجید جو دی آئے زگاہ پر جو اضافت دی ہے ہر انسان کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے اس کا امام کہا مشخص ہوگا قیامت میں کہا نہیں جو قیامت تو عمل کی جگہ ہی نہیں ہے قیامت تو کچھ کرنے کا مقام ہی نہیں ہے بلکہ قیامت ظہور کا مرحلہ ہے جو یہاں کر چکے الدنیا مذرات الاخرہ کے معنی یہی ہے کہ جو یہاں کیا جا چکا ہے حتی شفاعت بھی یہاں آمادہ کرنا ہے وہاں کے لئے قیامت میں کوئی چیز نئی ہونے والی ہے ہی نہیں جو بھی کیا ہے انسان نے وہاں کھلی ہونے کے کھلی رہنے کے پہلے تک کر سکتا ہے اس کے بعد نہیں ساری فائل کلوز ہو جاتی ہے انسان کی اپنی آنکھ بند ہونے پر جو تمہیں کرنا ہے جب تک آنکھ کھلی ہے کر لو حتی شفاعت جیسی منزل کر بھی آنکھ کھلے رہنے تک انسان آمادہ کر سکتا ہے میرے لب یہ دوسری بحث ہے کلامی اور اس سے مجھے بحث نہیں ہے تو قیامت صرف ظہور کا مرحلہ ہے کہا امام تمہیں کہاں بچنا تھا امام کے پیجے تمہیں کہاں چلنا تکا دنیا میں دنیا میں چلنا تھا اگر تم نے امام برحق کو اپنایا ہے تو آج اس کے ساتھ تمہیں بلائیں گے ہم بلائیں گے سے مراد یہ نہیں ہے پر بردگارِ عالم لسٹ لیے بیٹھا ہے زیغم و رزوی امام فلا فلا صحاب امام فلا ایسا نہیں ہے تو جو کیجا اگر میں اس مرحلے کو بیان کر پاؤں تو شاید کسی نتیجہ تک پہنچو جو میں نے کل آپ سے بات کہی تھی کہ کچھ روابط اور ریلیشنز وہ ہوتے ہیں جو اعتباری ہوتے ہیں چاہے ہو یا نہ ہو اگر اٹھی دائیں ہاتھ پہنے بائیں ہاتھ پہنے دنیا نہیں اُلڑ جاتی لیکن کچھ ریلیشنز وہ ہوتے ہیں جو حقیقی ہوتے ہیں ممکن نہیں ہے کہ آپ کان سے دیکھ لیں دیکھنے کا جو رابطہ ہے وہ آنک ہی سے ہے کان سے کوئی نہیں دیکھ سکتا سننے کا جو رابطہ ہے جو ریلیشن ہے وہ انسان کے کان سے ہے آنکھ سے کوئی نہیں سن سکتا پروردگارِ عالم کہہ رہا ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے یہ بلانا اعتباری نہیں ہے بلکہ حقیقی ہے یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان اپنے امام کے ساتھ ہی اٹھے گا قیامت میں پروردگارِ عالم کے بلانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ظہور کا مرحلہ ہے آج تم نے جس امام کے ساتھ زندگی گزاری ہے کل اسی امام کے ساتھ تمہیں مہچور ہونا ہے ایک سلوات پڑھیں محمد اور عالم امام صلیح علیہ محمد اور عالم ایک سلوات کے ساتھ بڑا دل آ گیا جائے تک آنے والے کم امام صلیح علیہ محمد اور عالم حرمائے استاد نے کہا تربیت کے درس میں کہا کہ بعض تربیت کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم تربیت بجائے الٹی کرنے صحیح کرنے کے الٹ الٹی تربیت کرتا ہے مثلا انہوں نے ایک گملہ لے کر آئے بازار سے اسے گھر میں رکھا بہت ہی اچھے اچھے ایسی روم میں سوک گیا پیڑ ہو سوک گیا تو جا کے چھت پر ڈالا پھر ہرہا ہو گیا چونکہ ضرورت تھی اس کو سورج کی ہوا کیا اس کو ایسی ضرورت نہیں تھی اسے طریقے سے لوگوں نے محبت میں یہ رکھا ہے میرے لیے ایک سلوات پڑھیں محمد اور آل محمد بہرحال یہ ابھی تو ٹائم نہیں ہوا شکتی ایک سلوات پڑھیں محمد اور آل محمد ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے یعنی میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں عیسیٰ کریمہ کے نتیجے میں کہ ہر انسان کا اپنے امام سے ریلیشن حقیقی ہے توجہ کیجئے امام کون کون سے ہے دو ایک امام ہدایت کا امام ہے ایک امام گمراہی کا امام ہے دونوں قرآن مجید نے بیان کیے ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امرو سے ہدایت کرتے ہیں ہم نے انہیں امام بنایا جو جہنم کی دعوت دیتے ہیں جہنم کی طرف لے جاتے ہیں یہ دونوں امام کائنات میں اس دنیا میں کام کر رہے ہیں ایک امام وہ ہے امام کے کوئی علامت ہو امام کے نہیں امام کہتے ہیں آگے چلنے والے تو ماموں کہتے ہیں پیچھے چلنے والے کو آپ دیکھتے ہیں نماز میں نماز میں امام کون ہے کہ امام وہ جو آگے کھڑا ہے معموم کون ہے کہ جو اس کے پیچھے کڑے ہیں کام کیا ہے کہ جو وہ کرتے جائیں یہ کرتے جائیں یعنی امام کے تعریف یہ ہے کسی انسان کو اپنے سامنے رکھنا جو وہ کرتا جائے وہ ہم کرتے جائیں اس کو امام کہتے ہیں بات واضح ہوئی نہیں ہوئی اتنی تعریف ہے امام کی امام آگے رہنے والے ہم پیچھے رہنے والے جو وہ کر رہا ہے ہم اس کی پیروی کرتے جا رہے ہیں وہ رکو میں گئے یا ہم رکو میں گئے وہ سجدے میں گئے یا ہم سجدے میں گئے وہ کھڑا ہوا ہم کھڑے ہو گئے وہ بیٹھ گئے یا ہم بیٹھ گئے اگر آگے پیچھے کیا تو نماز باطل ہو گئی یعنی جماعت باطل ہو گئی لہذا امام کے معنی کوئی خاص قسم کے لوگ نہیں ہے امام سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے سامنے موجود ہو ہم اس کا اتباہ کرتے جا رہے ہیں وہ ہمارے لئے امام بن جاتا ہے جماعت کا امام ہو یا زندگی کا امام ہو یا دنیا اور آخرت کا امام ہو بحث نہیں ہے اس سے مانی امامت کے وئی ہیں تو آج ہمیں کہا جا رہا ہے ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے یعنی زندگی میں اس نے جسے اپنا امام مانا جس کو اپنا امام تسلیم کیا ہے اس نے اس کائنات میں جس کی امامت کے دائرے میں رہا ہم اسی کے ساتھ بلائیں گے کس کو دیکھ کر کے اٹھ رہا تھا کس کو دیکھ کر کے بیٹ رہا تھا کس کو دیکھ کر کے کھا رہا تھا کسے دیکھ کر کے پی رہا تھا اس کا بازار کس کے انداز پہ چل رہا تھا اس کی دکان کس کے انداز پہ چل رہی تھی اس کے گھر کا ماحول کس امام کے انداز کا تھا ہے کہ نہیں ہے یہ جب یہ لباز پہنتا تھا تو کونسا امام کو مدن نظر رکھتا تھا جب یہ گفتگو کرتا تھا تو کس امام کو اپنا ایڈیل مناتا تھا اور صرف زبان سے کہنا تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ نشدو انکا لرسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کی رسول ہے ہم بھی گواہی دیتے ہیں نشدو انکا حجت اللہ علی الخلق ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کی حجت زمین پر امام زمانہ کہیں گے گواہی دینا مہم نہیں ہے اس گواہی کو تمہیں ثابت کرنا ضروری ہے آج ہم اس بات کو محسوس کریں کہ ہم دن بھر میں کتنے پرسنٹ امام کے ساتھ تھے کتنے پرسنٹ کسی اور کے ساتھ تھے ہے کہ نہیں ایسا جو جناب امام قاظم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لیسا منا ملم یحاسب نفسہو کلیون کہ وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو ہر دن اپنا حساب نہ کرتا ہو حساب کرنے کے معنی کیا ہے کیا لیا کیا بیچا اس سے بحث نہیں ہے ایک مرحلہ ہے صرف حساب کے لیے آج کتنے آج دن میں کتنے پرسنٹ ہم اپنے امام کے ساتھ تھے کتنے پرسنٹ ان سے الگ تھے صرف یہ حساب کرنا ہے ہر دن سوتے وقت صرف اتنا دیکھنا ہے آج ہم کتنا امام کے ساتھ تھے کون امام یعنی فرزند زہرہ حضرت حجت جن کی آج ولادت کا روز ہیں کتنے پرسنٹ ہم ان کے ساتھ تھے کس اعتبار سے تین مرحلے تمجھو کیجئے گا جس کو پیغمبر نے علم بنا کر کے پیش کیا تین مرحلے اعتقادا اخلاقا وعملا تین مرحلے ہیں کہ اعتقاد کے اعتبار سب کتنا امام کے ساتھ تھے اخلاق کے اعتبار سے کتنا ہم امام کے ساتھ تھے اور عمل کے اعتبار سے کتنا امام کے ساتھ تھے یہی ہے یہی محاسبہ ہے اور یہی ہے جتنے پرسنٹ ہم ساتھ رہے ہوں گے اتنے پرسنٹ وہاں ساتھ رہیں گے کیونکہ سب کچھ یہی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے اور اب اس سے زیادہ ہمیں اس آیت اور گفتگو نہیں کرنا چاہتا ان کا لطف و قرم اپنے مقام پر موجود ہے اس میں کوئی بحث نہیں ہے لیکن ہماری طرف سے ارادہ چاہیے بہرحال اور ایک نہیں کتنے ایسے واقعات ہیں اگر انسان نے ذرا بھی کوتا ہی کی ہے تو امام نے اسے متوجہ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ جو انار کا واقعہ تھا جس پر انار پر نام لکھ کر کے آ گئے تھے خلفہ کے تو جب امام نے جواب دے دیا پورا کیسے ہے و کیا ہے تو انہوں نے پوچھا مولا آپ تین دن کے بعد کیوں آئے کہ چکہ تم نے تین دن کی محلت مانگی تھی ان سے کہ میں جواب کے لیے تین دن کی محلت چاہیے اگر تم اسی جگہ ہم کو پکار لیتے تو اسی جگہ آ جاتے دیکھ رہے ہیں اتنا حساس ہے مرحلہ اگر تم اسی جگہ دل سے پکار دیتے ہم اسی جگہ آ جاتے تم نے خود کہا تھا ہمیں تین دن کی محلت دیں دے یعنی تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے رابطہ کرنے میں تین دن چاہیے توجہ کیجئے گا تم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سے رابطہ کرنے میں تین دن چاہیے میں وہ ہوں کہ تم اگر دل سے پکارو تو پکارنے میں تاخیر ہو سکتی ہے ہمارے آنے میں تاخیر نہیں ہو سکتی ایک صلوات پر دے محمد الرعالم تو آج ہمارے جس کے امامت کے دائرے میں اور آپ سانس لے رہے ہیں زندگی گزار رہے ہیں آج انہی کا روزت تولد ہے معمولی مسئلہ نہیں ہے آج کا دن صرف محسوس کرنا ہے کہ ہم کتنا اپنے امام سے قریب ہیں جو میں کل کہہ رہا تھا اسے دوبارہ نہیں لانا چاہتا ہے کتنا امام سے قریب ہیں آج سے میں دعایے ندبہ کا ایک فقرہ آپ کے سامنے کو ظاہرش کرنا ہو ایک سوال ہے دعا میں اور اسی میں جواب بھی موجود ہے اور اسی میں بات تمام ہوگی اے مولا کیا ہم یہ ہمارا دن آپ کے دن سے متصل ہو سکتا ہے بس آخری منزل اے فرزند رسول اے احمد مجتبہ کے بیٹے کیا کوئی راستہ ہے کہ ہم آپ سے ملاقات کریں توجہ کریں کیا طرف ہے چاہنے والے کی جو اس دعا میں بن کر کے سامنے آ رہی ہے تمنا بن کر کے سامنے آ رہی ہے میں نے کہل ارس کیا تھا نا کہ دعا میں آئینہ دیکھنا یعنی اندھے کی طریقے سے نہیں بلکہ آنکھ کھول کر کے کیا کہہ رہا ہے اب انسان اسی اگر ایک فقرے کو محسوس کر لے تو کافی ہے دعا ندبہ حَلْ عَلَيْكَ يَبْنَ أَحْمَدْ سَبِيلٌ فَتُلْقَا آیا کوئی راستہ ہے کہ ہم آپ سے ملاقات کر سکیں میں انشاءاللہ دوسری تقریر میں اور ارس کروں گا آپ کے سامنے کیا کیا راستہ ہے کہ ملاقات کر سکیں بلکل راستہ ہے بلکل راستہ ہے یہ بات صرف جلدی سے ارس کر رہا ہوں جس طریقے سے غیبت کے دو مرحلے تھے غیبت سغرا اور غیبت کبرا اسی طریقے سے بعض لوگوں نے ظہور کے بھی دو مرحلے بیان کیے ہیں ظہور اکبر اور ظہور اصغر یہ وقت تقریباً ظہور اصغر کا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کتنے لوگوں نے امام سے ملاقات کی ہے اچھا یہ بھی تہی نہیں ہے غیبت میں وہ ہیں یا ہم ہیں وہ نہیں ہے غیبت میں ہم ہیں اگر دیکھا جائے پردے نعوذ باللہ ان کی آنکھوں پر نہیں ہے ہماری آنکھوں پر رہے ہوئے ہیں ہم انہیں دیکھتے ہیں مگر پہچان نہیں پاتے ہیں اور اگر اس منزل پر آ جائیں تو پہچان بھی لیں گے اسی دنیا میں اسی دنیا میں ضروری نہیں ہے کوئی انسان ہو کوئی آیت اللہ العظمہ اور آگئے بہجت کے منزل تک پہنچے تب نہیں ہے ایسا نہیں ہے اگر نفس میں طہارت پیدا ہو جائیں اور یہ تیہ کر لے کہ اپنے امام کے ساتھ رہیں گے تو یہیں دیکھ لے گا پیشے میں کیا ہے موچی ہے جوتا سیتا ہے لیکن وقت کا امام اس کے پاس بیٹھ کے گفتگو کرتا ہے ایک شخص نے امام کو دیکھا ایک جوان ہے ملقات ہوئی اس نے کہا مولا پھر ہم دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس کے بعد کہ وعدہ کرتے ہو کہ ہمارے کہنے پر عمل کرو گے کہ یقیناً کریں گے کہ پھر دیکھو گے سخت تو نہیں ہے مسئلہ اس طریقے سے ہم متوجہ نہیں ہیں میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے عزیزو کہ جو میں نے شارجہ میں بشرے میں کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ آج جو چیز ہمارے بچوں کو روک سکتی ہے اس خطرناک دنیا سے وہ صرف معرفت امام ہے وہ صرف معرفت امام ہے وہ صرف معرفت امام ہے اپنے بچوں کے اندر امام کی محبت پیدا کریں اپنے بچوں کو امام سے آشنا کریں پہلے ہم خود آشنا ہو پھر انہیں آشنا کریں کم از کب بیٹھ کر کے اپنے امام سے گفتگو کریں اب میں دو چار فقریں ہیں میں انشاءاللہ شاید دوسری تقریب میں ارز کروں آپ دیکھیں کبھی آج تک کبھی دل میں کچھ پیدا ہوا کہ پتہ نہیں کہاں ہیں کبھی ہوا اس طریقے سے کھانا کھا رہے ہیں ان کو اچھا چھوڑ دیا کبھی رات میں اکیلے لیٹے لیٹے الجھن پیدا ہوا کہ پتہ نہیں امام کہاں ہیں انسان رونے لگے کبھی ہوا ایسا کسی امام کا بیٹا اگر کہیں چلایا آئے تو کچھ سے ہوتا ہے کھانے کے لیے بیٹھتی ہے امام لیکن کہنے اچھا نہیں لگ رہا کچھ کیا ہوا کہ آپ بیٹا یاد آ رہا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اس طریقے سے ہمیں کبھی یاد آئے امام آپ دیکھیں چھوٹی سی بات ہے لیکن کتنی بڑی بات ہے کسی باپ کی بیٹی کی شادی ہے مثلا بیٹے کی شادی ہے یا کارڈ لکھنے بیٹھتا ہے اس کو لکھو اس کو لکھو جو سب سے بلا دو سے سب سے پہلے اس کو لکھو پوری دنیا کے بلالیاں نہ بلالیاں تو اپنے امام کو کبھی کسی نے کہا جا کر رکھی انہارے دو رکعت نماز پڑھے بیٹھے امام زمانہ کے نماز پڑھے کہے مولا میری بیٹی کی شادی ہے آپ تشریف لائیے گا یا میری بیٹی کی شادی ہے آپ بھی آئیے سب سے پہلے میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہم کہتے ہیں وہ نہیں وہ دل کو سے واقف ہیں وقت ہم نے لگایا ان کے لیے یا نہیں کسی بہانے سے سئی کوئی راستہ ہے کہ ہم آپ سے ملاقات کر سکیں خوب اگر راستہ نہ ہوتا بھی جملہ دعا میں نہ آتا تو سپوزیشن میں گفتگو نہیں ہو رہی ہے فرضیات نہیں ہے جو بیان ہو رہے ہیں اس فکرے کے معنی یہ ہے کہ راستہ موجود ہے کہا کہ غیبت کے زمانے میں ان کی مثال جیسے ایسی ہوگی جیسے بادل کے پیچھے سورج کیا مطلب ہے اس کا کہ جو اگر کوئی اٹھ جائے گا تو جا کے دیکھ لے گا سورج کو آج آپ دیکھئے مسقطہ بادل چھائے ہوئے ہیں لیکن آپ جہاز سے بیٹھے اور ایک پانچ منٹ کے بعد دوہر گئے سورج دکھائی دی گیا کیوں جو کہ بادل کو رد کر دیا آپ نے بادل سے عبور کر لیا آپ نے آج گناہوں کے بادل چھائے ہوئے ہیں امام کو پہچان نہیں پا رہے ہیں لیکن اگر یہ بادل چھٹ گئے تو امام کو دیکھ لیں گے پہچان بھی لیں گے یہ کوئی ضروری نہیں ہے انسان اس طرح سے ہو نہیں پاک ہو صرف اور بس میں آخری بات آپ کے سامنے ارز کروں وقت تمام ہو رہا ہے کہ اسی دعا ندما نے جواب کے طور پر فقرہ دیا جو ایک دعا کے طور پر بیان کیا لیکن ہے اصل میں اگر آپ توجہ کریں تو شاید جواب ہی ہوگا وَأَعِنَّ عَلَىٰ تَعْدِيَةِ حُقُوكِهِ عِلَيْهِ وَلِجْتِحَادِ فِي طَاعَتِهِ وَاجْتَنَابِ مَعْسِيَتِهِ اسی دعا ندبا میں چھوکی آج جمعہ کا دن ہے پرورتگار میری مدد کر کہ ہم اپنے امام کے حق کو ادا کر سکیں وَأَعِنَّ عَلَىٰ تَعْدِيَةِ حُقُوكِهِ عِلَيْهِ جو ان کے حقوق ہیں ہمارے اوپر ہم اسے ادا کر سکیں اس میں بندہ اپنے خدا سے مدد مانگ رہا ہے وہ حقوق کیسے ادا ہوں گے وَلِجْتِحَادِ فِي طَاعَتِهِ ہم کوشش کریں ان کی اطاعت میں وَاجْتِنَابِ مَعْسِيَتِهِ اور ہم دور ہو جائیں ان کے گناہوں سے جسے وہ گناہ سمجھتے ہیں یعنی راستہ بیان کر دیا گیا کہ اگر تم نے ان کی اطاعت میں کوشش کی ہے اور ان کی ناراضگی سے دور ہونے کی کوشش کی ہے تو یہ وہ راستہ ہوگا کہ تم اپنے امام سے ملاقات کر سکو گے کیوں کہہ رہا ہوں دوسرا فکرات دعائی ندباک اسی جگہ پر وَمْنُنْ عَلَيْنَا بِرْرِضَا اور ہم پر منت احسان کر ہمارے امام کی رضا کے ذریعے سے یعنی دعا کی یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ پروردگار سے مدد مانگو امام کے حق کو ادا کرنے کے لئے حق کیسے ادا ہو جن چیزوں سے وہ خوش ہوتے ہیں اسے انجام دو جن چیزوں سے وہ ناراض ہوتے ہیں اسے چھوڑ دو جب ایسا ہوگا تو امام راضی ہو جائے گا جب امام راضی ہوگا تو ملاقات ہو جائے گی ایک صلوات پڑھے محمد وعالمان یہ خود دیئے مسئلہ امامت کا یعنی یہ یعنی ہر شخص کو اس کے معنی ہر شخص کوئی نہ کوئی امام ہے کائنات میں وہ امام حق ہو یا ماں میں باطل ہو بحث نہیں ہے ہم کی کتنوں کا امام اس کا نفس ہے ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے اور اگر ہمیں اپنے امام کے ساتھ زندگی گزارنا ہے تو راستہ یہ ہے جو کہ وہ دن ہوگا جس دن باطن سامنے آ رہا ہوگا ظاہر نہیں ظاہر میں تو ہم کہی رہے ہیں لیکن باطن سامنے آئے گا بس حسید کی جگہ بات کو روک رہا ہوں گفتگو تمام تو نہیں ہوئی لیکن وقت تمام ہوگیا اس چگہ پر ختم کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کے پروردگارہ ہمیں اعتراف ہے اس بات کا کہ ہم نے بہت وقت ضائع کیا ہے ہمیں اعتراف ہے اس بات کا کہ ہم نے ان کی شان میں بہت گستاخی کیے ہوئے ہم مانتے ہیں یقین ہے اسی لیے تو آئے ہیں اے میرے مالک آج عید کا دن ہے سارے بڑے اپنے چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں کہ پروردگار ہمیں عیدی میں امام زمانہ کا ظہور عطا فرما دے پروردگارہ ان کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگارہ ہم سب کو ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما ہم سب کو ایسا بنا دے جو ان کے لیے سبب زینت قرار پا سکیں پروردگارہ ہم سب کو معرفت محمد اور آل محمد سے سرفراز فرما شفاعت محمد اور آل محمد سے بہرمن فرما دنیا اور آخرت میں کے لمحے کے لیے بھی محمد اور آل محمد سے جدا نہ فرما روزہ حشر ہم سب کو محمد اور آل محمد کے ساتھ محشور فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں کو ماف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دنیا اور آخرت میں ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما مریضوں کو شفاعتہ فرما مرہومین کی مغفرت فرما مقروضین کا قرض ادا فرما حاجتمندوں کی حاجتیں روا فرما پرچم اسلام کو سربلند فرما پرچم کفر و نفاق و شرک و سرنگو فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما مراجع کرام کے سائے کو ہم سب کے سروں پر دوام فرما پروردگارہ جہاں جہاں بھی محمد و آل محمد کے چاہنے والے سب کے دین و ناموز جان و مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما دشمنان محمد و آل محمد اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو رسوائی و زلت کے ساتھ نیست و نابود فرما پروردگارہ اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ربنا تقبل منا